یہ جی ساری جگہ جو ہے یہ بھی صاف کرنے والی ہے مٹی کافی زیادہ ہوئی ہے اور یہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں برڈ سی سائیکل کے علاقہ یہ جی دانہ پڑھا ہے جو بارٹیوں میں نکلتا ہے یہ ڈیلی کا جو ہم ایوری صاف کرتے ہیں اس کا مٹیریل ہے یہ والا وہ دانہ ہے جو ہم نے ٹریز صاف کی تھی ایک اوپر والی ایوری کا اور ایک نیچے والی ایوری کا یہ میں پرندوں کو ڈالتا ہوں تو میرا وہاں وقت بچکر نہیں لگ رہا اس وجہ سے یہی پڑھا یہ بھی میں نے ادھ بھینک دینا ہے یہ جو ٹکڑی ہے یہ اس وقت بھری ہوئی ہے اس کو بھی حمل کریں گے خالی اور یہ ساری جو جگہ ہے اس کو صاف کر لیں گے جلدی جلدی اسلام علیکم ویورز میں ہم بشیر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویلوگ آج کی ہماری ویڈیو تو آج کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہے جب یہ ایوری بنی تھی اس کو تقریب بننا ایک سال سے کوئی ایک دو مہینے اوپر ہو چکے ہیں پچھلے سال اگست میں یہ پوری ہو گ تھی اور برڈ جو میں نے پورے رکھے تھے نا وہ مطلب سارا کچھ کیج وغیرہ سیٹ وغیرہ تو یہ میں نے کیا تھا پچھلے سال تین سپتمبر کو اس کے بعد بھی کچھ برڈ ایک دو آتے رہے اور یعنی پندرہ سپتمبر تک نا یہ ایوری فل جو تھی وہ اوکے تھی اپریشنل ہو گئی تھی تو یہ والا کیج جو اس سائیڈ پر پڑھا ہے یہ جس کو بھی آپ کو باکس لگن ہے پھر آرہی ہیں یہ تو اس سال لیا ہے وہ اس پر میں نے آپ کو سارا بتایا تھا ویڈیوز میں جب یہ بنی تھی تو ویسے تو میری ایوری ساف کرنے کی روٹین تب سے ہے کہ صبح آکے سب سے پہلے ایوری ساف کرنی ہے اور اس کے بعد جو کیج وغیرہ کا ہے پھر دانہ پانی کرنا ہے اور پھر ہفتے میں ایک دفعہ آف سیزن میں اور پندرہ دن میں ایک دفعہ بریڈنگ سیزن میں ہم نا ایوری کے جو ہے وہ کرتے ہیں ساف تریز تو اب سین کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باہر والا سارا آپ کو ایوریا نظر آ رہا ہے میں یہ بھی ساف رکھتا ہوں تو جب ایوری بنی تھی تب بتانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ تب میری جو روٹین تھی وہ یہ جتنا بھی ایوریا یہ سارا ہے نا یہ میں ہفتے میں نا یہ بھی دو بار ساف کرتا تھا کیونکہ یہ ادھر روڈ سائیڈ ہے تو اس وجہ سے یہاں سے مٹی وغیرہ جب ہوا ہوتی ہے تو پھر ریت وغیرہ ساتھ ہوتی ہے ہفتے میں دو دفع ہوتا تھ لیکن ابھی برڈ کا ماشاء اللہ الحمدللہ کام جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا ہفتے میں ایک دو ہوا ابھی آپ نے دیکھا جو جو چیزیں یہاں پہ پڑی تھی سارا کچھ وہ میں نے آپ سب کو دکھایا تو یہ ابھی جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ چیزیں پڑی تھی اور وہ باسکیڑ جو تھی کوڑے والی وہ بھری ہوئی تھی دانہ پڑا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ان کا ہی کرنا ہے کچھ انتظام میں ابھی آپ کو اساتھ پہتا ہوں وی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے ہیں انویور نے چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہوگا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں آپ سب کی سپورٹ کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے فائیو تھاؤسنڈ سب کا ٹارگٹ ہے سپورٹ کے ساتھ ہی ممکن ہوگا سپورٹ کریں تھینکیو سو مچ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جیسے ابھی یہ سارا کچھ ساف کی ہے تو ادھر کچھ چیزیں سٹ کرنے والی ہیں یہ ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ باسکٹ میں سے یہ سارا کچھ نکلا ہے یہ فیدر وغیرہ دکھنے میں یہ کام ہوتے ہیں دیکھنے تقریباً ایک ڈیڑھ افتے کا سمان ہے یہ سارا اور ابھی ہم نے ان کو ڈسپورٹ آف کرنا ہے اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم یہ جو دانہ ہے یہ والا اور جی یہ دو جو پڑے ہیں ایفری ساف کرنے کے پاس والے اور یہ والا دانہ یہ آج ہم ڈال کہیں گے وائلڈ برڈز کو ٹھیک ہے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اس کو کیسے کرتا ہوں کچھ لوگ دانہ یہ والا ری سائیکل کر لیتے ہیں لیکن میرے پاس ری سائیکلنگ مشین نہیں ہے اس میں بھی مطلب اگر اس کا اچھا ہرزلٹ نہ ہو نا تو وہ اس میں بھی چھلکہ میکس ہوتا رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں نا اگر دانہ زیادہ خراب ہے یا اس میں ڈروپنگ وغیرہ میکس ہو گئی تو اس میں فنگس ہو جاتا ہے پھر برڈ کو نا پرابلم ہوتی ہیں بیماریاں میں نے ایسا بھی ایک کیس دیکھا ہے تو وہ بھائی نے بتایا تھا کہ وہ دانہ ری سائیکل کرتے تھے تو اس وجہ سے نا ان کے برڈ میں فنگس اور پھر برڈ ایکسپائر تو میں اس وجہ سے دانہ اب بھی ری سائیکل نہیں کر رہا لیکن میں اس کو ضائع بھی نہیں کرتا میں اس کو برڈز کو ڈالاتا ہوں مجھے جہاں پر برڈز ہوتے ہیں نہر کے کنارے میں اب بھی چلتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جگہ اور اردگرد پانی کا بھی زخیرہ ہے گرین ڈی ہے انچے انچے درختیں اور ان پر برڈز بیٹھے ہوتے ہیں تو میں تقریباً مہینے میں ایک بار نہ وہاں پہ جا گئی سارا دانہ پہنکاتا ہوں اور برڈز کا مہینہ آرام سے نکل جاتا ہے تو ابھی یہ ساری صفائی ہم نے کر لی ہے یہ ابھی جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں تو اب جو ماحول ہے یہاں پر مجھے بھی وہ اچھا لگ رہا ہے اور ابھی ہم جائیں گے یہ سارا دانہ یہ وائلڈ برڈز کو ڈالنے چلتے ہیں تو چلتے ہیں جی باقی دانہ ڈالنے ہیں ابھی آپ نے ہمارا دیکھتا کہ جس طرح سے وہاں سے صفائی وغیرہ کی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پڑا ہے جی دانہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی دانہ پھینکنے تو میں دانہ ضائع نہیں کرتا لوگ آپ کو بتایا تھا کہ ری سائیکل کر لیتے ہیں ان کے بعد ری سائیکل والی مشین ہوتی ہے لیکن میں ری سائیکل نہیں کرتا فنگس وغیرہ کی وجہ سے جو دوسا ہی ہے کہ اس میں بریک دانہ زیادہ ہوتا ہے ری سائیکل کر بھی لینا تو رنگنک وغیرہ وہ پھر پھینک دیتے ہیں اب پچھلے مہینے جو میں نے فیڈ بنوائی تھی وہ تھوڑا سا چینج تھا اور اس میں بریک دانہ زیادہ تھا جیسا کہ چینہ ہو گیا اور کنگنی وغیرہ تو ان کی وجہ سے برڈ نے دانہ کھایا نہیں ہے بریک دانہ بہت زیادہ زیادہ کی ہے پچھلے مہینے لیکن اس میں میں نے وہ ریگولر فیڈ دوبارہ بنوائی ہے اور اب بھی جا رہے ہیں میں ابھی آپ کو ساری جگہ بھی دکھاتا ہوں جنگلی پرندے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ چڑیا اور جو بھی دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں لوکل برڈ اور اردگرد ہے پانی کا بڑا زہیرہ ایک تلاب ہے اور گرین ڈی ہے نہر گزر رہی ہے تو ایسے میں درختوں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں میں دوہر بار دانہ یہیں پہنک جاتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ساری جگہ اور کیسے اس کو برڈ کو ڈالتا ہوں ابھی آپ کو پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی وہ بھی سناتا ہوں جی ویورز یہ بھی آپ پیچھے سفیتے دیکھ سکتے ہیں یہ درخت ان پر آپ کو آوازیں بھی ابھی آ رہی ہوں گی تو ابھی ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا یہ خموش ہو گئے ہیں تو یہ پیچھے پانی کا تلاب ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ سے جدر سے میں آیا ہوں وہ پیچھے نہر ہے تو یہاں پر میں پھینک جاتا ہوں پچھلی دفعہ ایک دفعہ ادھر پھینکے گیا ہوں لاسٹ ٹائم آیا تھا وہ ادھر سڑک کے ساتھ ہی میں پھینک گیا تھا تو یہ ہے کہ ابھی در یہ میدان میں ابھی ان کے لیے ایک ٹریٹ بن جائے گی ہے صبح اٹھیں گے تو انہیں بہت سا دانہ کھانے کو ملے گا تو یہ پیچھے تلاب ہے پانی کا زخیر ہے اردگیرد چھاؤں کے لیے درخت ہیں تو یہ ایسا ماحول نا برڈ کے لیے پریفیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو واضح آ رہے ہیں درختوں پر پرندے اڑے ہیں یہ جی دانہ یہ دیکھیں جی یہ سارا جی ابھی دو بارٹیاں اور بھڑی پڑی تھی تو وہ میں خالی نہیں کر سکا تو یہ ابھی سارا بھڑ کے لیے ایک ٹریٹ ہے بھڑی دانہ سارا چڑیا کے کام آ جاتا ہے تو وائلڈ بھڑ جن میں رنگ نیک وغیرہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک سر کبیک بار ادھر آ جاتا ہے تو ان کے لیے اس میں سے سان فلاور کی ٹریٹ مل جائے گی کیونکہ جو کوکٹیل کا دانہ ہے کوکٹیل اپنے دانے میں سے سان فلاور بہت کام کھا رہا ہے وہ بریق دانہ زیادہ کھا رہے ہیں تو اس میں سے سان فلاور آ جاتا ہے رنگ نیک کے دانے میں سے جو ہے وہ بریق دانہ آ جاتا ہے سارے بھڑ کے لیے ٹریٹ بن جاتا ہے تو چلیں جی اب یہ انجوائے کریں گے اس کو ابھی ہم چلتے ہیں یہ تھی ماری آج کے ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا یہ ہے آپ سب کو کیسا لگا یہ بھی آپ نے بتانا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ